پاکستانی مانچسٹر یعنی فیصل آباد ملک کا تیسرا بڑا شہر جس کے آبادی تقریباً 76 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے شہر میں بڑتی ہوئی ٹرافک نے عوام کے لیے مسائل پیدا کر دیئے ہیں ایک طرف ٹرافک سگنلز کی خرابی اور ادم دستیابی ٹرافک کنٹرول کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہے تو دوسری جانب شہر بھر میں دندناتے چنگچی رکشے اور انہیں چلانے والے نو عمر، نا تجربہ کار اور بغیر لائسنس کے ڈرائیور حضرات نے انسانی جانوں کو دعاو پر لگایا ہوا ہے ایک رپورٹ کے مطابق شہری علاقوں میں سب سے زیادہ حادثات چنگچی اور لوڈا رکشوں کی وجہ سے پیش آتے ہیں جس کی تصدیق خود ٹرافک پولیس بھی کرتی ہے جھنگ روڈ، ستیانہ روڈ، شیخوپورا روڈ، جڑا والا اور سمندری روڈ وہ معروف شہر آئے ہیں جہاں ٹرافک رش سب سے زیادہ پایا جاتا ہے یہاں رکشوں کے ساتھ ساتھ گردھا گاڑیاں بھی ٹرافک کے باہو میں خلل پیدا کرتی ہیں بعض سنگین حادثات ان گردھا گاڑیوں کی بدولت بھی رونما ہوتے ہیں جبکہ رہی سے ہی خسر تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے والے نو جوانوں نے پوری کر دی ہے جو ٹرافک سگنلز کی خلاف ورزی کرتے ون بیلنگ کے کرتب دکھاتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں سب سے جو بھڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے لین میں نہیں چلتے مرسا کے والے بھی فرس لین میں چل رہی ہوتے ہیں اور جو مین گاڑی ہے وہ بھی فرس لین میں چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے سے بہت پرابلم ہے جس جگہ بھی ضرورت ہے جہاں کنجشن ہو رہی ہے وہاں انڈر پاس سائیور بننے چاہیے بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید فلائی آورز اور انڈر پاسس کی تعمیر ضروری ہو گئی ہے یہاں نہ صرف ٹریفک پولیس کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا بلکہ عوامی شعور کی بیداری کے حوالے سے اقدامات بھی شروع کرنا ہوں گے تاکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے بچا جا سکے شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک تیز رفتاری اور آور لوڈنگ کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ٹریفک سگنلز اور قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں کیمرامین حبیب سلطان کے ساتھ اسمہ ریاض جیس یونیورسٹی فیصلہ باد